اسلام علیکم سٹورڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج ہم لوگ یہ کوسٹن کریں گے جس میں کوسٹھیٹا سائنٹھیٹا ایسے فنکشنز آتے ہیں ہم لوگ کہا رہے تھے سیکنڈ میتھڈ سیکنڈ میتھڈ میں ہم لوگ نے پہلے تین کوسٹن کیا اب ہم لوگ کوسٹن نمبر فور جو ہے وہ ٹرائے کر رہے ہیں اچھا ہم نے اس سے پہلے جو ہے دو میتھڈ سے یہ کوسٹن سولد کیا ہے ریگولا فالسی میتھڈ اور بائسیکشن میتھڈ اب مین پروبلم جو ہمیں یہاں پہ آ رہا ہے بچوں کا بھی یہ ایشو ہے کہ ہم لوگوں نے ٹو اور تھری میں جو پہلے میتھڈ سے ہم لوگوں نے کوسٹن سولد کیا ہے اس میں ہم لوگ کی ویلیوز اور آ رہے ہیں لیکن جب ہم اس میتھڈ سے کوسٹن سولد کرتے ہیں تو جب ہم ادھر سے سولد کرتے ہیں تو ویلیوز میں ہمارے پاس گلتی ہو رہی ہے وہ آپ کی فولٹ نہیں ہے آپ نے کیلکیویٹر میں جو ہے وہ ریڈین نہیں سیٹ کیا میں نے بھی آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا وہ ایسا پریکٹس آپ لوگوں نے اس سے کر لیا ہے لیکن اب آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی کوسٹن آ جائے جس میں کوسٹن سائن تھٹا ہو اور آپ نے اس کا ٹیبل بنانا ہو تو آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ شیفٹ موڈ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایسے سکس اوپشنز آ رہے ہیں یہاں سے آپ نے فولٹ کو کلک کرنا ہے which is ریڈین ریڈین میں آپ نے چلے جانا ہے پھر اس کے بعد اپنا سارا کام سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ریڈین میں جانا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہوتے ہیں فکس کرتے ہیں اپنی فور ڈیسیمل پلیس تک کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم فور ڈیسیمل پر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جو ویلیوز لکھیں گے اگر آپ کیلکلیٹر میں جو پہلے والا پرسیجر فولو کیا ہے تو پھر آپ کی یہ والی ویلیوز نکلیں گی ہاں میں نے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ کو دوسرے طریقے سے ڈگری میں کوسٹنز کروائے ہوئے ہیں تو آپ لوگ کو یہ ہوگا کہ جی ان کی کیلکلیشنز کا ہمارے پاس جو ہے وہ گلتی ہو جائے گی نہیں ہوگی میں آپ کو ابھی کیلکلیشنز دکھا بھی دوں گی اس کی اچھا جی یہ تو ہمارا جو ہے مسئلہ حال ہو گیا کہ ہم لوگوں نے ویلیوز کیسے لینی ہے کیسے لینی ہے ریڈین میں لینی ہے نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو یہ کوسٹن دیا ہوا ہے ہم نے اسے کیسے سول کرنا ہے ہم نے پوسٹری ویلیوز لینی تھی ٹو تھری لے لیا ہم نے اور نیچے والے بھی دونوں کا سائن سیم ہے اوپر والیوں کا بھی سائن سیم ہو گیا ٹیوز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اے لکھا بی لکھا ایف آف ایف لکھا ایف آف بی لکھا then سی کے لیے ہم وہی فارمولا پروسیڈ کرتے ہیں جو ہم لوگ پہلے کوسٹنز میں یوز کرتے آ رہے ہیں a is equal to c is equal to f of b minus b f of a divided by f of b minus f of a اس کی میں نے پوری کمپیٹیشن آپ کو پورا اس کا بتا دیا تھا کہ آپ نے اسے کیلکولیٹر میں کیسے سول کرنا ہے کیسے نہیں کرنا کس کس چیز کو کس کس کے ایکو لیٹ کرنا ہے ہم نے کیلکولیٹر میں لیٹ کیا تھا فرسٹ والی کو capital a سے لیٹ کیا تھا پھر ہم لوگوں نے b سے لیٹ کیا ہوا ہے then ہم لوگوں نے اس کو جو ہے وہ x سے لیٹ کیا اس کو d سے لیٹ کیا کسی لیٹ پر اس کو capital c کر لیا اور یہ ہمارے پاس ریشو کے بعد آتا تھا ٹھیک ہے یہ کیا تھا نا وہی کر کے ہم لوگوں نے اس فارمولے کو سول کر لینا ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ ریڈنگز دیکھ لیں اس کی یہی اس کی ریڈنگز آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ جب سول کریں گے سول کرنے کے بعد آپ نے اسے ریڈنگز دیکھ لینی ہے وہی method ہے جو ہم نے پہلے تین میں کیا اس میں ہمارے پاس جنجڑی ختم ہو گیا کہ ہم نے ایسے fingers رکھ کے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا آپ چاہیں تو ایسے ایسے کر کے لیکن یہ ہے کہ procedure ایک ہی follow کرنا ہے اگر آپ ایسے values کو change کر رہے ہیں تو next میں بھی ایسے ہی آئے گا پھر ایسے ہی آئے گا پھر ایسے ہی آئے گا پھر ایسے ہی آئے گا وہ ایسے والے سے کیا تھا اب بھر ایسے والا دیکھیں یہ دیکھیں 3 ایدھر چلا گیا یہ ایدھر جو value آئی وہ ایدھر لکھ لی پھر یہ والی value ایدھر آگئی جو ایدھر ہمارے پاس c کی value آئی تھی وہ ایدھر لکھ لی اسی طریقے سے اس کو پورا سول کر لیا simple ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے first row لکھ لینی ہے first row لکھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آپ ایدھر کو arrow لگانا چاہتے ہیں تو ایدھر کو arrow لگا لیں ایدھر کو arrow لگانا چاہتے ہیں تو ایدھر کو arrow لگا لیں ایدھر کو arrow لگا لینے ہر row کے ساتھ ایسے arrow لگا لینے پھر یہ 3 ایدھر آ جانا ہے جو c کی value ایدھر لکھی ہوگی وہ b کے نیچے آ جائے گی باقی ان کی values کے حساب سے لکھ کے calculate کر لینے ٹھیک ہے next ہے اب ہمارے پاس question یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس next question ہے next question میں ہم لوگوں نے جو ہے اس کو ایسے solve یہ ہے under root x minus cause of x is equal to f of x ہم لوگوں نے رکھا same way procedure اس question کی values میں بھی difference ہے میں نے بتایا difference کیوں ہے due to degree to radian degree سے radian میں change ہوتا ہے جب تو question میں difference آتا ہے اسی لئے یہ question solve نہیں ہو رہے تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ کیسے solve ہوئے ہیں radian میں change کر کے باقی سارا procedure رہی ہے آپ نے اسے بھی solve کر لینا ہے اب بچوں کو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو پہلے دو questions کی ہیں اس کی readings جو ہیں وہ ہم لوگوں نے by section method سے لیں تھی وہ ہم لوگوں نے degree سے لیں ہیں تو اب ہم کیا کریں ہم لوگوں سے کیسے solve کریں وہ آپ لوگوں کی دماغ میں شو آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو degree سے radian change کرنا بتایا ہے باقی سارا رہی ہے جیسے اب یہ دیکھیں یہ by section method کا question ہے یہ میں نے اب جو ہے degree سے radian میں change کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس میں بھی same وہی procedure ہے کچھ نہیں بس calculator میں آپ نے degree کی جگہ radian لکھ دینا ہے یہاں پہ a ہے b ہے f of a f of b c and f of c 1 2 لکھا 0347 then ہمارے پاس کیا value آ رہی تھی یہاں پہ c کا فارملہ تھا a plus b divided by 2 گئی ہم نے use کیا پھر ایسے fingers رکھنی ہے minus والی value جو پہلے minus value اس کے نیچے لکھنی ہے اور اس کو solve کر لینا ہے یہ آپ readings دیکھ لیں solve کرنے کے بعد آپ نے readings کو چیک کر لینا ہے آپ کی readings یہیں آئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ c13 پہ جا کے ہمارے پاس یہ بن رہا ہے اوکے next بھی دیکھ لیں یہ والا question جو تھے نا کو sign والے وہ میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ radian سے کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیئیں تو اب آپ لوگوں کو یہ کرنے آنے چاہیے یہ دیکھیں اس کی readings یہ ہیں ٹھیک ہے پاس کر کے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے نیکس تھا ہمارے پاس نیکس میتھر تھا ریگولا فالسی میتھر ریگولا فالسی میتھر میں بھی ہم لوگ وہی کام کریں گے جو ہم لوگ کرتے آرہے ہیں کہ جی ہم نے جو اس میں کیا تھا اس میں ہی ہوتا تھا ایک پلس لینا ایک مائنس لینا اور فارمولا ہمارے پاس چینج ہوتا تھا کہ فارمولا سی کا ہوتا تھا بھئی جو سیکر میں کیا ہے f of b مائنس b f of a divided by f of b مائنس f of a ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس کنڈیشن تھی کہ ایک ویلیو پوسٹیو ہونی چاہیے ایک ویلیو نیگٹیو ہونی چاہیے تو اس لیے ہم لوگوں نے ایک ویلیو پوسٹیو لی ایک نیگٹیو لی اور اس کو سولو کر لیا اور یہ اس کی جو ہیں وہ ہمارے پاس ویلیوز آگئی ہیں کون کون سی آپ لوگ اسن کو بھی دیکھ کے چیک کر لیجئے اور یہ تھا ہمارے پاس ایکس مائنس کوز اف ایکس والا اور نیکسٹ ہے کوز یہ ایکس مائنس ٹو والا یہ دو کوششن سے جو ہمارے پاس سائن کوز میں آتے تھے ٹرگرومیٹرک ریشوز میں آتے تھے دو میں نے آپ لوگوں کو دوبارہ سے ڈگری میں جو ہے وہ ڈگری سے ریڈین میں چینج کر کے وہ بھی دکھا دیئے تو اب بھی یہ کوششنز جو ہیں آئی خوب سو کہ آپ کو یہ تینوں میتھرڈ سمجھ آ گیا ہوں گے ایک دفعہ ہم لوگ سیکنڈ میتھرڈ جو ہے وہ ریوائز کر لیتے ہیں سیکنڈ میتھرڈ میں ہمارے پاس کیا تھا سیکنڈ میتھرڈ میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بائی سیکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں تینوں ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بائی سیکشن میں ہم لوگ کیا کرتے تھے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا ایک question دیا جاتا تھا اس کو solve کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے تھے دو points لیتے تھے ایک positive والا جس میں f of x ایک negative ہو ایک positive ہو وہ دونوں points لیتے تھے لینے کے بعد c کا formula apply کرتے تھے which is c equals to a plus b divided by 2 c کی value نکالتے تھے then اس c کو function میں put کر کے f of c کی value نکالتے تھے اور یہ process تب تک کرتے رہے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ ان تینوں پر fingers رکھتے تھے جس کا sign ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہوتا تھا sign ملتا ہوتا تھا ان پر finger رکھ کے f of c کی value اس کی جگہ پہ لکھ لیتے تھے اور اس کی value کو ختم کر دیتے تھے اور c کی value بھی اس کی جگہ لکھ لیتے تھے یہ process تب تک دھوراتے تھے جب تک answer 0 یا پھر 0.001 یا پھر وہاں تک نہ آجا جہاں تک values repeat ہونے شروع گئی ہیں یہ ہو گیا ہمارے پاس bisection method then ہم لوگ کرتے تھے اپنا regular falsi method اس میں ہمارے پاس کیا تھا یہ ہمارے پاس دیا ہوتا تھا questions دیا ہوتے تھے ان میں ہمارے پاس ہمارے پاس اس میں جو change ہوتا تھا وہ c کے formula میں change ہوتا تھا باقی سارا bisection method تھا c کا formula ہم لوگ یہ لگاتے تھے میں نے آپ لوگ کو formula change کر کے بتایا تھا کہ calculator میں اسے کیسے simply fit کرنا ہے اور easily answers آپ کے آتے جائیں گے previous lectures میں ہم لوگ یہ سیکھ چکے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس next method آیا ہے secret method secret method میں ہمارے پاس وہ شرط ختم ہوگی کہ کونسا positive لینا ہے کونسا negative لینا ہے یہ کہا گیا کہ آپ دونوں positive لے لیں چاہے دونوں negative لے لیں یہاں پہ ہم لوگوں نے دونوں positive لے لیے تو اس سے ہم لوگوں نے same اس میں یہ بھی شرط ختم ہوگی کہ ہم نے یہ fingers رکھنی ہے then ہم لوگ numbers لیں گے اس کا simple سا procedure ہے کہ ہم لوگ pencil کو ایسے کر کے رہتے ہیں یہ والی value در لکھ لیتے ہیں پھر اسی طریقے سے یہ واپس ادھر آ جاتا ہے اور یہ جو c کی اور f of c کی value آتی ہے وہ خالی جگہوں پر لکھ لی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا secret method یہ تینوں method اب ہمیں اچھے طریقے سے practice کر رہے ہیں آپ لوگ اب ہم next method جب neutence method start کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ method اچھے طریقے سے آنے چاہیے ہیں وہ بھی simple ہی ہے اس میں تھوڑا سا procedure change ہوگا تو وہ بھی easy ہے وہ بھی ٹھیک ہے سب سے ان میں اور ایک اور بات ان میں آپ لوگوں کو answer check کرنے کا میں نے پیچھے بھی بتایا تھا آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کی ہر ایک کی value کے یہ والی sim آئے گی ٹھیک ہے جب بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا question ٹھیک ہو ہے یا نہیں آپ اگر different method سے ایک ہی question کو try کر رہے ہو تو جو c3 جہاں پہ answer 0 آ رہا ہے نا وہ value cm آئے گی آپ کی اوکے اوکے students آپ کو question سمجھ آ گئے ہوں گے i hope so اگر نہ آئے ہوں ہیں تو آپ مجھ سے comment میں question number بتا کے یا پھر question کر کے پوچھ سکتے ہیں کون سا point آپ کو سمجھ نہیں آیا وہ میں پھر next lecture میں آپ کے ساتھ discuss کر لوں گی اللہ حافظ